بھو بکر پاک نے نبی پاک دی بار گئے جا ارج کی تھی حضور میرا دل کر دائیں آنکھا میری ہووے چھے راتے رائے ہووے اے دن مال میرا ہووے اللہ دی راتے قربان ہووے اولاد میری ہووے تھی تیرے راتے قربان ہووے اللہ دی راتے قربان ہووے تھیرے نر پیار کرنوالی ہووے لیک کروائے تے چوندہ فرمایا بیٹی میری ہووے زوجہ تیری ہووے الحمدللہ رب عالمین والعاقبت للمتقین السلام علیہ من کان نبی یو و آدم بین المائبت معلا اعلی آلہی آلہی و ازواج ہی و اہل بید و زریت ہی و اولیائی ملت و علماء اہل سنت ہی ادنوئی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سانی السنین از ہما فی الغار از یقول لی صاحبی لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنی امنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون یا ایوہ اللہ امنو صلو صلو علیہ وسلم ملکے پڑو سارے صلاة ملکے پڑو سارے صلو علیہ وسلم رسول اللہ امنو صلو علیہ وسلم ملکے پڑو سارے 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 صلو علیہ وسلم ایزی اکول اللہ صاحبہی ان دو میں سے دوسرے نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن غام نہ کر ان اللہ بانا یہ غار والا واقعہ اور گزشتہ جمعہ تلم بارک دے اسی غار تک خطاب نے امدیا کہ آئے سانسا میں بھی بیان کی تازی کہ حضرت ابو بکر صدی عزی اللہ تعالیٰ نو آپ دا نام نام اسم گرام عبداللہ لکب صدی کے تکنیت ابو بکر ایک اندہ لفظ صادق ایک اندہ صدیق صادق دا مانا میں سچا صدیق دا مانا میں سچا لیکن مانے فرق ہے صادق و سچی نوکندین کہ جو کچھ اپنیاں اکھا نہ لکھے جو واقعہ جو ماجرہ اپنیاں اکھا نہ لکھے بے این ہی اس سے تنا آکے سچ بیان کرے انہوں کے دنے صادق اور ایک حسدیق یعنی جو اپنی زمانی جو فرما دے اللہ انہوں پورے انکر چھڑے یہ فرق ہے اور ابو بکر بکر صبح و سادق دی پہلی کرن نوکندین یا اوس انٹنی نوکندین ہیں جنہیں تازہ تازہ بچہ جنیاں ہوئے ہیں آپ دی قنیت ابو بکر اس واسطے ہے کہ جدوں اجے کسے بھی اسلام قبول نہیں سکیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک تے آپ نے اسلام قبول کر کے سب توں پہلے دارے اسلام میں جدا پھل ہو تے یہ پچھلے جمعہ تے مبارک تے ٹیل میں بیان نہیں سکی تھی اس واسطے میں اس جمعہ تے بیان کرنا انہوں نے نام نام اس میں گرامی دے والے نہ لے اے میں تازہ تے تازی کے نام عبداللہ ہے تے جڑے کافر اندین ہیں وہ اپنے بچیاں دیں نام پتہ اندین نسبت نہ رکھیں عبدالعزہ عبداللات عبدالمنات ٹھیک ہے اس نسبت نہ تے آپ دا نام سی عبداللہ اللہ کا بندہ تو اے نا آپ دا زمانہ چاہلیت ہے تے سوچو کہ میں اکیوی جملہ پچھلے جملہ بولے ایسی ہیں کہ جڑا زمانہ کفر اچوی عبداللہ زمانہ اسلام چودہ کی مقام ہے مورا 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 سمجھ آگیں گل 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 ماشا اللہ مبارک وے جو ماشا اللہ تو جو ہے شبان اللہ کو سارے حضرت ابن پکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو غار چندر داخل ہو کے ننانمیں سراغ بند کی تے سو میں سراغ تیٹی رکھ رہی تے عاشق ہوگے تے جدا اللہ نے میں فرمایا اللہ تہزانی اینہ یک اللہ تخف ڈارنا کیونکہ ڈار اندہ اپنی ذات واسدے تے غام اندہ کسی دی ذات واسدے اللہ نو پتا سی ابو بکر نو اپنی جان دا ڈاری کوئی نہیں ابو بکر دے دل دی نیت جان دی دی اسی کی تھی حاکت تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا وہ ہرشہ تلیت رکھ کے نال پر رہے ہیں موت کو نہ ڈار کوئی نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ نے کھوڑت تے اٹی رکھتی علانکہ پتا ہے کہ تھلے کوئی ذریعی تھی شایوی ہو سکتی ہے لیکن اٹی رکھتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ قرآن پیان کر رہے ہیں اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِ لَا تَحْزَانُمُ اے میرے صحیح اے واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ نے جنادی صحابیت قرآن دی نست و ثابت سمجھ آگئی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے ابھی نے جنادی صحابیت حدیث دی نست و ثابت اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ جنادی صحابیت قرآن دی نست و ثابت اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ جنادی صحابیت قرآن دی نست و ثابت اپنا سارو کچھ پچھے چھنڈ کے مصطفاد نار چند نبی پاک نے علی نو اپنے بستر سے لٹایا ابو بکر دیکھا ارل چلے نو اللہ نے جبریل تھے میں کہا انہوں ملا کیا کیا اپنی اپنی عمران دے سکتے اپنی اپنی انہوں نے کہا یا اللہ عمران اپنی اپنی اے دی او دی جننی او دی ہے او دی مبارک جننی میری ہے ملو مبارک اللہ فرما تُسی فرشتے ہوکے ایک دوسرے عمران نہیں بند دے پئے ذرا تھلے تیان کرو نا ایک بستر تے لیٹ کے قربان پہ کردہ ایک نار ٹر پہ ٹر کے قربان پہ کردہ ایک نار کا اے رات عبادت والی رات نہیں always ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری ازاں عزل سے تیری اشن کا ترانہ بنی ارے نماز تو صرف تیری دید کا بہانہ بنی تجھے دیکھتے رہنا ہی عبادت سلو کمار آئی تو مونی اسلی محبوب جیڑی تیری عادت ہوئے گی نا ہوئی انہ دی عبادت ہوئے گی جیڑی تیری عادت ہوئے گی نا ہوئی انہ دی عبادت ہوئے گی تمہیں جملہ دن لگا یار رابط نبی دی عادت پسند کر رہے ہیں پتہ نہیں تیلوں کل عادت پسند کیوں نہیں جملہ تھی سمجھے نہیں اللہ تل مصطفیٰ دی عادت رو پسند کر رہے ہیں محبوب جو تیری عادت ہوگی وہی ان کی عبادت ہوگی ان عدائے دید سرابہ نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری عدا عدل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ارے نماز تو صرف تری دید کا پہانہ بنی اور گر وقت عجل سر تیرے قدموں پہ درا ہو جتنی بھی قضا ہو ایک ہی سجدے میں عدا ہو کیا کرم کیا تیری عاد نے مجھے آس اتایا نماز میں میرے وہ بھی سجدے عدا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں جب دین والا آ جائے تو دین نہیں رہتا ہاں سمجھے نہیں گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اترانہ زیارت مصطفیٰ کر رہے ہیں عبادت علی رات نہیں وہ زیارت علی راتیں یہ جملے میں آگے جاکتا ساں زیارت علی رات دیکھ کی فوقیت اور مصطفیٰ دے چیرے زیارت کر رہے ہیں تو سب نے اوہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کیونکہ وہ بھی تے عاشق سی نا انہوں بھی تے دیدار دی لکن 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 سی نا بھئی قدوں مصطفیٰ دی دی دو قدوں زوردہ دیدار ہوگئے میاں صاحب فرما دے نا آسے آسے عمر گزاری تے چلے خار ہزاراں معلی باغ میں وہ گھڑ نے دا تے آئیاں جدوں پہا نا تے کر کر رکھی وائے باغ کہ تے اندر تے ساری عمر گزاری جدوں پھڑ پھکڑتے آیا ہاتے لے گئے اور پھپاری جدوں وقت آیا کہ ہون کوئی ہور آگے اینی دیر انتظار کردنیا قدوم مصطفیٰ ہون کے تطید ہوئے گی اللہ قلوم مولت علیہ اسی مال کا زندگی دے اللہ کھا اٹھو تک دوں پہنچ جاتا زیارت میں کرا دیا کہ آج جب موقع آیا ہے کہ آج دید ہی نہیں ہو رہی حضرات ہر سراغتے جاندے جدوں ابو بکر پاک دی اٹھی جل سراغتے رکھی ہوئی ہے وہ سراغتے آیا ایک ڈانگ مارے آو حضرات وجہ کرے آجے ابو بکر پاک نے اپنی اٹھینوں جنبش نہیں دیتے پھر دوچھا ڈانگ مارے آو اٹھینوں جنبش نہیں دیتے پھر تریچھا ڈانگ مارے آو جنبش نہیں دیتے وہ دی پجہ کیے وہ یہ لوگ کو ابو بکر پاک نے اٹھینوں جنبش نہیں دیتے پھر دوچھا ڈانگ مارے آو 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 ساپنے میں درست دیتے جادے تک مصطفیٰ دے قدمانو مصطفیٰ دے چہرے نوبے کھنواستے ابو بکر دے قدمانو ہتھنا لانا پھر اٹھوں تک رسائی نہیں دیتے دروازہ صدی کے ایک بردہ کھڑکانا پھر دیتے اور نبی پاک صاحب راولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو حضور نے اپنا لعاب دہنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیتے لائے تظہر در سارا اثر ہی ختم انہیں اختیارات مصطفیٰ جملہ دیان جلے کہنے نبی کے پاس کیا اختیار ہے حضرت ابو بکر صدیق فرمان دینے کہ جیڑی زندگی منو اللہ دیتی سینے او تے ساپو دیڑ ڈانگا مارن نڑ غار چی موکے گئی سینے تے غار تم پاد بڑی زندگی منو مصطفیٰ نے عطا کی تی یہ ہے اختیارات مصطفیٰ ان کوئی حضرت ابو بکر صدیق لذی اللہ تعالیٰ نے فتوال آئے کہ جناب اتفاں اڈا بڑا جملہ بول دیتا ہے اوہی حضرت کتادہ دی آکھ نکل گئی سی نا آکھ نکل گئی کتادہ دی کہ آقا علیہ السلام نے لاب لاکھ آکھ فٹ کی تھی تے حضرت کتادہ کے اندرے میں پیدا کرنا لے دکس ہمیں وہ دوجی آکھیں جتے قدی درد دیتی سی جڑی آکھ مصطفیٰ دیتی ہے وہ جتے قدی درد نہیں ہوئی تے ہون میں آنا اے وی لکڑے تے مصطفیٰ عطا فرمان اچھا ایسے آبا کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک دے اختیار نو ثابت کر رہے ہیں مولوی فتو علم جنہوں علم دی بادہ حضبی ہو جائے وہ نبی پاک دے مقام نو پرکھن دی کوشش کر دے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام ساڑی کی جرتہ سے پرکھی اوہ جڑا نبی پاک دے نار آرچے نبی پاک انہوں گر لم یارفنی حقیقتن غیر ربی ابو بکر میری حقیقتن سوائے رابطوں اور کوئی نہیں جانا نہیں سمجھائی تو سترا سران والے آقا فرمارے نم یارفنی حقیقتن غیر ربی میری حقیقتن سوائے رابطوں اور کوئی نہیں جان سکتا کہ جدی حقیقتن سترا والا نہیں جان سکتا ہوتی حقیقت گجرے والا کہ میں جان سکتا ام اللہ کو یوں دی حقیقتن جان سکتا جدی حقیقتن اسے در آوالا نہیں جان سکتا اللہ میرے آقا صلی اللہ و السلام رضی وانے وزرت ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نمو کہندے نے منو پیاس لگ گئی تو میں ارز کی حضور پانی آقا فرمایا گھار دیں اندر جار گھار چھوٹی جڑے عمرے تک گئے انہوں تک پتا ہے تے جڑے نہیں گئے اللہ تو آنوں لے جائے تے دوسری اٹھے جا کے بکھو تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہندے نے اندر جا انگے جا پاندھنے ناظرین نہیں سوچا بھی اتنی کی نہیں کرنا ہی بلائیں لیکن کیونکہ انہوں نے حضرت فرمایا سیا کیونکہ گل تیرے مو جڑی نکلے ہو تیرے گل تیرے مو جڑی نکلے ہو تیرے جڑا توں اشارہ کریں ہو تک تیرے ہو جڑا توں اشارہ کریں ہو تک تیرے آف فرما نبی پاک نے فرما ابو بکر اندر جا آف فرما اندر چلا گیا جا کے دیکھ رہا گیا پانی تھی نیر پہ چل دی آج تک ایسی نیر بکھی کوئی نہیں جہا پانی دو تن نلوں چٹا شی نلوں مٹھا ہم بر نلوں زیادہ خوش بودار حضرات میں آکے آکھا دی بار گی چھ ہر چکی تھی آکھا چھوٹی جی گار ہی پانی دی نیر کتھ آگئی نبی پاک نے مذکر آکے فرما ابو بکر اندر بڑا پیار رب کائنات نو پتا سی صدیق نو پیاز لگی رب کائنات نے فرما آج جنت فرشتے ہو جنت دی ایک نیر غار ویچو داموں کھول دی ہو ابو بکر نو پیاز لگی صدیق اے نیر جنت ویچو وغدی اے تیری محبت چلا نے غار ویچ کھول دی تا کہ توں پانی پی میں اللہ تعالی بھی کنی محبت کر دا ابو بکر پاک ابو بکر صدیق رب کنی محبت کر رہے جنت دے فرشتی نو کم دی تا جنت بی جو ایک نیر دا مون غار بل کر دے تا کہ میرے صدیق نو پیاس بزن آئے ایسے واضح کہنے اچھار یار نبی تے عاشق تے نہیں کوئی چارا ورگا تے نہ اس دھرتی ہوئے پیدا کیتا تے نہ جان نے سارا ورگا تے نہ کوئی ہو یا تے نہ کوئی ہو سی اے نغم خارا ورگا آزم شان ستی کی پچھ دی پتا بھی لگڑ نہیں دیتا کیونکہ صدیق ہے نا جو چھوٹ بولے تو صدیق یا لاج لاج بولے ابھی سچ انہا نسمج بھی نہیں آئی انہا پچھ آئے کون تے توں کون آپ نے فرمایا اوئے میں مسافرہ اے میں نورا وی کھان والا چھوٹ بھی نہیں بولے کیونکہ حضور تو رہبر ہے رہ نماء تو چھوٹ بھی نہیں بولے کہ میں مسافر اے میں رہ دکھان بولے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نبی پاک دے نال نال رہے اور اے اے سیابی یہ جڑا سفر ویٹ ویٹ حضر ویٹ ویٹ غزوات ویٹ ویٹ تو جو ہے تو اج مزار ویٹ ویٹ نبی پاک انہوں اپنا ہی پتا کوئی نہیں میں کہو نا اے جنہی شان اللہ تکران بیان کرے جنہی شان مصطفیٰ بیان کر کہ تم آنکھیں نہیں جاندہ زمان تم پھر بھی آنکھیں نہیں جاندہ زمان اور میں کہے نا آنکھیں 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 کول جاندہ زمان عظمت صدیق دی دسی رسول پاک نے قیمت صدیق دی آنکھ ہو میری تی چہرہ رسول دا 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 کھو کنی آلہ نیت صدیق دی آئے کیونکہ ابو بکر پاک نے نبی پاک دی بار گئے چاہ عرض کیتے حضور میرے دل کر دائیں آنکھ میری ہو چھے رات تی رائے ہو اید مال میرا ہو اللہ دی رات قربان ہو اولاد میری ہو تھی تیرے رات قربان ہو اللہ دی رات قربان ہو تھی رات پیار کرن والی ہو گوجہ تی رات اید 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 قسم ننوطوی دیو منیان دا پیر اپنی کتاب اٹھ لکھدہ قدرت ابو بکر صدیق لزی اللہ اید یہ میں وہ بتانے لگنا جو محبت کا سیلہ ہے لوگ کہتے ہیں محبت کا کیا سیلہ نیت آفرمندنے قبرستان دے کونوں دی گدر رہنے تے ہوا چال رہی تے بندیان وعدہ تن دی داڑی دے وچ ہاتھ پیر خلال کرنے داڑی رہنے مننومی عادت داڑی چاہ چھوار دے رہنے آفرمندنے کبرستان دے کونوں دی گدر رہنے تے اپنی داڑی وچ ہاتھ پیر دے پیر مٹھ مٹھ آو چل دی ایک داڑی دا وال ٹوٹ کے کبرستان چڈ گا رب کائنا تن فرمایا او فرشتی او اینا داز آپ بند کر دیو اینا نو تکلیف دینا بند کر دیو ہر زکیتی مولا آپ پیر حکم دی تازی ہون آپ پیر کہن بند کر دیو فرمایا اینا دن دنا مہ وال وے کھا یا یار دے یار دی داڑی دے وار وال وے کھا جو کبرستان چندکے تیلا کبران اداز آب ہی تتفیف کر چلے ہو رہے صدیق اکبر دا کی مقام ہو جدی دا دی وار دی ازمی پھر کہتے مقام کیا ملے حضور دی بار گئے نبی نشخ آگیا س ارز کیتے آقا جی اجازت دی ابو بکر دی داڑی نو ہاتھ لالا حضرات دی وکھار دو وچو کرو دھانی ابو بکر پاک دی تی پوچھ یا نبی پاک کور 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 داڑی کور 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 نو پتا آقا جی اجازت دیو ابو بکر دی داڑی نو ہاتھ لالا آقا نے اجازت دی مون چو نکل نو لفظ سن آقا سلام نے فرما آقا اجازت دی نام اپنے اپنوں کے سیٹ دا وہ نبی نہ غلام ابو بکر کور جا کے دی کر داڑی پھڑ لئی اگ مولا نبی تی را یار ابو بکر نبی دا یار یار دی یار دی دی دا باز تی اگ کھان دے دے کیسے انداز 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 پتا دے نا کھڑا مقرب ایسی دی کہ نا مقرب ایسی دی اللہ دی بار گئ ارج کے مال کا نبی تی را یار ابو بکر نبی دا یار یار دی گھاڑی دا واسط اگ کھان دے دے حضرات آجے دعا مکمل نہیں ہوئی اگ کھان دا نور مل گیا ہاتھ چھٹے نبی پاک دے خدمہ چاہ گیا حرز کیت حضور ابو بکر دی دا دی وزیل ناڑ دا نبی تی تی را یار حبو بکر نبی دا یار تے دوں یار دے یار دی دا دی دا واسط اگ گیامت تک کوئی نبی نہ پیدا نہ ہوئے اللہ نے حبو بکر دی دا دی رج رکھ لینی سی تو جس کی دھاڑی کا یہ مقام تو سبو بکر کا اپنا کیا مقام جدہ واسط دھاڑی اور اچود کی سجید اکاش کی حضور دی رو مواجع شریف سامنے کھلو مالک نبی تیرا یار صدیق نبی 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 مواجع شریف سامنے کھلو مالک نبی 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 سامنے نبی محبت بہت ضروری نبی پاک دے سی آبا اکرام نا جنہا محبت نہیں کردہ میرے آقا دا فرمان اترمد شریف دار آئی تم اللہ زین یا سبون اصحابی فکولو لانت اللہ علی شرکو اگر تو اڈے بیچو کوئی بیکھے نا کوئی سی آبا اکرام دے بارج بھونک دے یا کیا کرو ہے تیری شرط اللہ دے لانت اللہ تیری شرط اللہ کیوں آکھیں محبت تا درس نہیں دے رہے محبت تا درس نہیں دے رہے حضور فرمان نے آکھیں کرو تیری شرط اللہ دی لانت اللہ تیر نبی پاک میں اگر سی آبا پیار رہی نہیں تھے لفظ کیوں بول دے سی آبانا پیار ہے یہ تے بول دے اصحابی کن نجون فبیہ مقتدائی تو مقتدائی تو میرے تمام سے آبا ستارے ہیں ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کرو گے تو ہدایت پا جاؤ عدرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمہ یہ پیلاCD با دنظن بیا افضل البشر نبیان تو بعد سارے بشران تو افضل حزتی ابو بکر پاک urgence اور میں ا5sis ایک دا پیشلے جمعہ دے لفظ بولیں کہ قیامت وارے دین ساڑا سنی آدھا کیتا تھا قیامت والے دن جتے نبیان دیاں صفحہ لگنگیاں سب تو اگے مسلحہ نبی پاک دا ہوئے گا میرے تو تیرے نبی دا تجتے امت آنیاں صفحہ لگنگیاں سب تو اگے مسلحہ صدیق اکبر دا ہوئے ہیں کہ میرا نبی نبیان دا سردار ہے نبیان تو با صدیق اکبر بشرا دا سردار با دا زمدیہ افضل البشرا عیسیٰ ڈاہل سنت و جماعت مسلم اکیدہ اگر کوئی روحانی طور پر یہ تھا اور زہری طور پر یہ تھا دنیاوی طور پر یہ تھا جنہوں نبی پاک نے اپنے مسلحہ تکھڑیاں کی تھا وہ دی روحانیت اس کے کمی نہیں جیڑا پر نامر سب وہ دیاں کوئی قوالٹی ہیں اندھ فیر انہوں نے کھڑیاں کی تکھڑیاں انہیں شرطہ ہوں گے انہیں شرطے ہیں انہیں شرطے ہیں انہیں یہ صاحب تو پینہ کے باشرہ ہو گے دوسرے نمبر تھے عالم ہو گے حافظ ہو گے کھاری ہو گے پرانے پاک پڑھنا جاں جاں اور علم بھی رکھلا ہو گے انہوں پتا ہو گے نماز پڑھا نہیں کس طرح انہوں نے نہیں پتا پر رکو کس طرح کرنا تھے وہ نماز پڑھا نہیں سکتا علم دانوں پھر سب تو افضل ہو سارے ہیں تو آلہ ہو ہر لے اگر توسی انہوں نے اپنے تو آلہ نہیں سمجھ دے تو مسلح تکھڑا کرنے ہو دے پچھے تو آڑی نماز پڑھنے اگر انہوں نے اپنے تو کم تر سمجھ دے کیوں کہ مسلح مصطفہ آئے اے دے اتے ہوئی انہوں نے ہو سکتا اور وہ دے اتے بہت زیادہ شرطہ دکھنے ہیں بندیاں نہ ہوں سننا دہ پڑھاں زیادہ ہوں امالیچ زیادہ اچھا ہوں او دہ کاربار بھی دوسرے اچھا ہوں ساڑے دے مولی صاحبہ چٹا کپڑا پال انتے لوگ کی جڑے مولی صاحب نے چٹے کپڑے پال مولی صاحب بھی نسان نہیں یعنی مولی نہیں تھی ترقی دی پندہ تھاما دے ویچ پہ گل کرنا اتے تھے ماشاءاللہ پھو یہ اثر کارب نہیں ساکتے لیکن پندہ تھاما دے ویچ پہ گل کرنا کہ جی بھی ہوئی رواد چلے مولی صاحب موٹر ساکر لائلن مزید دے پیس دے موٹر ساکر لائلن ایک گلہ ہوں اور اگلی بار یہ سمال جنہیں مزید دے چٹی ہوں وہ بچارہ پہنے کے ساتھ کسے کو دارہ ہی مانگے لے آگے یہ کس تانچی انہیں لے آگے اے نہیں پوچھنا بکہ تو لے آگے موٹر ساکر آگیا مولی نہیں چٹی حالانکہ اگر انہیں شرطاں پڑھو تو تو انہوں حرام تو بھی ہو رہو شرائط اچھکی کے لیے ہار لحاظ نہ لالا ہوں چاہیے پھر انہیں مسلطے کھڑیا کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی تے حضرت عباس میں کیا سی جاؤ حالانکہ نبی پاک حضرت علی دے بارے فرمایا لو لا علم شخصا نکانا علیا اگر کائنات میں کوئی علم والا شخص آیا ہے تو علی آیا ہے ان کوئی نہیں آیا انا مدینہ کن علم والی انبابوہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ تو حضرت علی نے کہیں دے ہوئے کھلو ہے مسلطے نماز پڑھا میری طبیعت ٹھیک نہیں علی مسلطے کھلو اب میں اسے پوچھتا ہوں جو کہتا ہے غدیرِ خم پہ نبی نے کہا علی کو جان شین مان لو اگر علی کو جان شین مانے تو پھر مسلطے پہ حضرت علی نے کھڑا کیوں نہیں کیا مسلطے پہ نبی پاک حضرت علی نے کھڑیاں کر دے مسلطے پہ فرمایا جاؤ ابو پکر کو بلا کے لاؤ اور اسے کہو مسلطے پہ کھڑا ہو کے جماعت کروائے بلکہ ادرت ابو پکر صدیب پاک مات پڑا رہے ہیں ترمزید یہ دیس مشکات نے اس حدیث نکل کی نبی پاک صاحبین اولاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حجرہ پاک تو کپڑا ہٹایا نبی پاک کے غلام حضرات دی بکار جدوں ودوہادہ چیرہ حضور نے سامنے کیتا ہے ایک کروائے تے چوندہ نبی پاک تشریف لے کے آگے سیاہ بھائی کرام نے انجھ کر کے اپنے اتھانتے ہاتھ مار میں شروع کی تے یعنی داستے پیانے کہ نبی پاک تشریف لے کے آگے ابو بکر پاک مپتہ چل گیا آپ پچھے آگے آقا فرمایا ستیق نماز پڑھائی جاؤ عرض کیتی آقا قوافہ دے پتر دی کی جانے ہو تو ہٹے اکے کھڑائیوں کے نماز پڑھائے عرض کیتی آقا عرض کیتی آقا قوافہ دے پتر دی کی جانے اکے کھلو گے قوافہ دے پتر دی کی جانے اکے کھلو گے او دوں جدوں نسبت باپ دی دے کے گل کر دے زنہ انہوں بڑا بڑا تانہ جو آپ پڑے آپوں بڑا حقیس انہوں نے کہا قوافہ دے پتر دی کی جانے حضور رہا تو اڈے اکے کھلو جائے اکا کی کہہ رہے ہیں تو پڑھا ایک نہیں دو نہیں داس نہیں ستارہ ہماری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے مصطفیٰ دی نماز پڑھائی حضورتی یادی مبارکہ بچ ستارہ مرتبہ آپ نافتہ ہیں جس ستارہ مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے ہیں تو دعویٰ کریں ستارہ مرتبہ حضرت علیم کھڑے ہیں تم پڑھا کی حضرت علیم نماز پڑھانے نہیں سی مازاللہ نبی پاک نے کیوں بکروں کیا حضور جان دے کہ میرے تو بات مسند خلافت اگر کھلوئے گاتے ابو بکر صدیق ایسے باتے مسلط کھڑے ہیں گار اور حضرت عائشہ پاک نے حضرت علیم پاک کہ نبی پاک نے ابو بکر پاک میرے ابا جان دے مسند خلافت ملیے حضرت علیم پاک نے پوچھے میرے ابا جان مسند خلافت پر آج ماند ہوئے کہ تو اٹھائے دے پارچ کی شیال حضرت علیم پاک نے فرمایا حضرت علیم پاک نے ابو بکر پاک دین دیمہ مدوازتے چونڈ لیا آسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس علیم پاک نے ستی کے اکبر دنیا دی خلافت واسطے چونڈ لیا جو چو 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 چون چون چو چون میاں نبی پاک نے دین دیمہ مدوازتے چونڈ لیا دیسا دنیا دی خلافت واسطے چونolie بتا چلے embracing جو نقاض دیتا ہے کہ میرے تو بات اللہ ان معامل بکر پاک تو مسند خلافت تیری صدیق ہی بیٹھے گا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانوں اونا نفوس دے نقش قدم تجل اور اللہ تعالیٰ